موسیقی یہ ناتیا کلام لکھنا بہت نازک سنف ہوتا ہے اس کے لئے بہت مہارت کی ضرورت ہوتی ہے اگر کوئی صاحب قلم لکھ دے اور وہ صحیح بھی ہو تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اس کے اوپر اس لئے کمی زیادتی ہو تو آپ بھی معاف فرمائیں شورہ حضرات بھی معاف فرمائیں جن کا یہ فن ہے میں ان کی فن کی تھوڑی سی چوری کر رہا ہوں باد سبا تو اے ہی سبحان اللہ شہر نبی سے آئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جا کہنے ماشاءاللہ باد سبا تو شہر نبی سے آئی ہے باد سبا تو شہر نبی سے آئی ہے باد سبا تو شہر نبی سے آئی ہے گم بد خزرہ گم بد خزرہ گم بد خزرہ کی خوشبو بھی لائی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے ہیں گم بد خزرہ گم بد خزرہ کی خوشبو بھی لائی ہے سبحان اللہ باد سبا تو شہر نبی سے آئی ہے مفتی تاری ساری شہر نبی سے ٹھیک ہے مضمیل کہاں کہاں ہیں مضمیل آیات ٹھیک ہے ماشاءاللہ ہندوستان کے دو عظیم ناتخان کی مجھے سند مل گئی ہے اب جب میں بلایا جاؤں گا تو ڈبل ہوگا لفافہ یاد رکھنا بحیثیت ناتخان کے اور بحیثیت خطیب کے اب مرضی بلاؤ یا نہ بلاؤ باد سبا تو شہر نبی سے آئی ہے اور یہ شیر دیکھئے حضرات جناب مضمیل حیات کے نام یہ شیر کر رہا ہوں اللہ کرے کہ مجھے اس شیر کے اندر کامیابی ملی ہو کہ دیکھے دیکھے آتا کوئی حلیمہ بول اٹھی سلحان اللہ دیکھے آتا کوئی حلیمہ بول اٹھی دیکھے آتا سلحان اللہ سلحان اللہ سلحان اللہ باد سبا شہر نبی سے آئی ہے اور حضرات گرامی اس ناتیا کلام کا سب سے خوبصورت شہر جو اس وقت میں آپ کی عدالت میں رکھنے جا رہا ہوں اللہ کہے کسی لائک باد سبا تُو شہر نبی سے آئی ہے اور وصف بیاں کہے سے کر سکتا ہوں ان کی وصف بیاں کہے سے کر سکتا ہوں ان کی وصف بیاں کہے سے کر سکتا ہوں ان کی رب نے بسم ظلفوں کے جینے کی کھائی ہے سلحان اللہ سلحان اللہ زداد زداد ماشاء اللہ بسم ظلفوں کے جینے کی کھائی ہے بعد سبا تُو شہر نبی سے آئی ہے اور ظلم ستا موتا افوالوں کا دیکھا تُو ظلم ستا موتا افوالوں کا دیکھا تُو ظلم ستا موتا افوالوں کا دیکھا تُو لکھتے لکھتے آنکھ میری بھر آئی ہے لکھتے لکھتے آنکھ میری بھر آئی ہے بعد سبا تو شہر نبی سے آئی ہے یار زندہ صحبت باقی میں بھی ادھورا آپ بھی ادھورے جلدی ہی آت کرو انشاءاللہ العزیز آپ کی عدالت میں دل کھول کر دل بھر کر آپ سے گفتگو ہوگی میں وقت کے ہاتھوں اور وقت کی زنجیروں میں خود کو قید سمجھ کر کے اپنی بات کو یہی پہ ختم کرتا ہوں مہمان شورہ اکرام ہندوستان کے چنندہ حضرات جمعیت العلماء ہند نظام آباد نے آپ کے سامنے لاکر کے رکھ دیا ہے ان کو سنیئے مجھے چونکہ سفر بھی لمبا کرنا ہے کچھ غلط نہ سمجھیں چوک چوراہوں پہ کل شکایت نہ کریں یہ مولوی کم بولتا ہے میں ابھی بھی فجر کی آزان تک بولنے کے لئے تیار ہوں اتنا ڈیزل پٹرول لے کے چلا ہوں ٹھیک ہے نا اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق اتا فرمائے اور جلسے کو کامیاب بھی عطا فرمائے ریفت و سربلندی کے سریعہ تک اللہ اس جلسے کو پہنچائے اور اس کے لئے خدمات انجام دینے والوں کو اللہ ہمیشہ کامیاب بھی عطا فرمائے واخر دعوانان الحمدللہ